ویلکم ٹو مایا فور سیکرٹ اور کیمے کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے تو پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں اوائل ڈال دیں گے اوائل کو ہم گرم کر لیں گے اور اس میں ہم پیاز اٹ کریں گے پیاز کو ہم برون کر لیں گے اور اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے دو منٹ کے لئے پکائیں گے تو پھر جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچیں تو اب ہم اس میں ٹماتر اور ہری مرچے ڈالیں گے اور ٹماتر کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے اور اب ہم اس میں جو مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ہم اس میں لیں گے لال مرچ کا پورڈر کٹی ہوئی لال مرچے ہلدی گرم مسالے کا پورڈر اور زیرہ لیں گے دو دالچینی کے ٹکڑے لیں گے اور ثابت دنیا لیں گے جس کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا تھا چار عدد ہم گول والی لال مرچے لیں گے اور نمک ڈالیں گے تو ان سب ہی مسالوں کو ہم اس میں شامل کریں گے اور بہت ہی زبردست سا آلوم مٹر کیمے کا مسالہ تیار کریں گے تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور مسالے میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا مسالہ جلے گا نہیں اور بہت ہی زبردست سا ہمارا مسالہ تیار ہوگا اس سے ٹماٹر بھی اچھی طرح میلٹ ہو جائیں گے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح مکس کریں گے مسالے کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے اور پھر ہم اس میں کیمہ شامل کر دیں گے آلوم مکی سبزی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ سب ہی کو بہت پسند ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اسے مسالے کو ہم جتنا اچھا بنیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا آلوم مٹر بنے گا تو اب ہم اس میں کیمہ شامل کر دیتے ہیں تو میرے پاس جو کیمہ ہے وہ فریز ہوا ہے تو اسے میں نے دھو کر اچھی طرح فریز کیا ہوا تھا تو اب ہم اسے اچھی طرح بھون لیتے ہیں تو کیمہ کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اسے ہم دس منٹ کے لئے سلو گیس میں پکائیں گے اور اب کیمہ کو دس منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں مٹر شامل کریں گے اور کیمہ کو سلو گیس میں ہم دس منٹ کے لئے پکائیں گے تو اب ہم دس منٹ کے بعد اس میں مٹر ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور مٹر شامل کرنے کے بعد ہم اسے سلو گیس میں پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے تو اب ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں اور بعد میں ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کرتے ہیں تو مٹر اور کیمہ کی بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اسے ہم اچھی طرح بھون لیتے ہیں اور اب کیمہ اور مٹر کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس کا آئل بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے جس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا تھا تو اب ہم اس میں آلو ڈال دیتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے تو اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے جس سے آلو کیمہ اور مٹر اچھی طرح پاک جائیں گے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں ایک گلاس ہم اس میں پانی کا ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریباً دس سے پاندرہ مٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو اب ہم اسے دس مٹ کے بعد چیک کریں گے تو اب ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں اور دس مٹ کے بعد چیک کریں گے تو دس مٹ ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی زبردست ہی ہے ہماری سبزی تیار ہو رہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس میں سے سارا پانی ڈرائی کر دیں گے اور اسے اچھی طرح بھونیں گے اور یہ فرائی کیمہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے ٹرائے ضرور کریں اور مجھے کومٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور کیمے کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اور اس کا سارا پانی ڈرائی کر دیں گے تو بہت ہی زبردست ہا ہمارا آلو مٹر کیمہ تیار ہے اور آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے تو آپ اسے روٹی اور نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو مجھے کومٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو پھر اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا آلو مٹر کیمہ کیسا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار چٹ پٹا ہمارا آلو مٹر کیمہ تیار ہے تو اب ہم اس پہ تھوڑا سا دنیا ڈالیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا آلو مٹر کیمہ کیسا بنا ہے بہت ہی زبردست سا گرمہ گرم ہمارا آلو مٹر کیمہ تیار ہے تو آپ اسے روٹی اور نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنے فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تینک یو گوڈ بلس یو گوڈ بلس یو